جنک فوڈ یعنی کم غزائیت والی خوراک کھانا اور زیادہ کھانا پھر ورزش نہ کرنا یہ صرف چوبیس سالہ نوال رزوان کی ہی نہیں نوجوان نسل میں زیادہ ترکی یہی کہانی ہے نتیجہ موٹاپا یعنی جسم پر چربی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے دکٹروں کے مطابق اندازن پاکستان کی ایک تہائی آوادی میں وزن کی زیادتی پائی جاتی ہے جبکہ کل آبادی کا دس سے پندرہ فیصد باقاعدہ موٹاپے کا شکار ہے آج کل کے تیز رفتار معمولات زندگی میں جسم پر فالتو چربی اکٹھی کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے تاہم نہ تو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا آسان ہے اور نہ ہی موٹاپے کے ساتھ زندگی بسر کرنا صحت کے مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل معشرتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے نوجوان نسل خصوصاً خواتین اس معشرتی دباؤ کا زیادہ سامنا کرتی ہیں ان کے لیے اس سے نجات کی راہیں بھی بہت کم ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نوجوان مرد آج کل جم اور ورزش کا راستہ اختیار کر رہے ہیں زیادہ تر خواتین کے لیے ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا صحت کے مسائل اس کے علاوہ ہیں یہ جو چربی جو ہے کھون کی رگوں میں جمنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کھون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں اور جب کھون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں تو اس سے بلٹ پیشر بڑھ سکتا ہے دل کی کھون کی شریعانیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دماغ کی کھون کی شریعانیں بند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے فالج ہونے کا امکان ہوتا ہے گردے کی کھون کی نالیاں بند ہو جائیں تو گردہ فیل ہو جاتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں اس سے پیدا ہونے والی پیچیٹگیوں سے بچنے کے لیے قومی سطح پر پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو انفرادی سطح پر بھی صحت افزاد طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے عمر دراز بی بی سی نیوز لاہورڈ